اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں احسالِ ثباب جائز ہے اور مرہومین کے لئے نیک عمل کر کے ان کی روح کو احسالِ ثباب پہنچانا یہ ہمارے درمیان سنتِ متبارسہ ہے اور یہ جائز ہے نیک عمل ہے اچھا کام ہے اور اسے ضرور کرنا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآنِ مقدس کی تلاوت کریں درودِ فاق پڑھیں کچھ نیک عمل کریں تسبیح پڑھیں ذکر و عذکار کریں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ مولا تبارکہ و تعالی ہم نے جو کچھ قرآنِ مقدس کی تلاوت کی یا ذکرِ پاک کیا صدقہ اور خیرات کیا درودِ پاک پڑھی اس میں غلطیاں تو اسے معاف فرما اور ان سب کا ثواب تیرے پیارے حبیب نبی دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے اسے قبول فرما لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جملہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کی بارگاہوں میں نظرے قبول فرما پھر ان کے صدقے میں جملہ صاحبے اکرام صحابیات تابین اکرام تابیات ایمہ مشتہدین محدثین فقہ اہل سنت والجماعت کی روحوں کو نظرے قبول فرما ان کے جملہ سلاسی لحقہ کے مشایخین اعظام بالخصوص سرکار غوثی آدم جیلانی رضی اللہ عنہ سرکار خاجاج میری رضی اللہ تعالی جتنے بھی آپ جن سے عقیدت رکھتے ہیں جملہ علیہ کرام سے عقیدت رکھنی چاہیے اگر بالخصوص کسی بزرگ شخصیت سے آپ کی کوئی خصوصی عقیدت ہے تو ان کا ذکر فرمائیں بالخصوص سرکار علی حضرت امام محمد رضا خان مجدید علم اسلام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں صالح سواب کریں ان سب کا سباب مجدید علم اسلام امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ندر قبول فرما سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی آدم ہند رضی اللہ علیہ مجموعین کی بارگاہ میں ندر قبول فرما سرکار صدر شریعہ حضور حافظ ملت حضور خطیب البراہین صوفی ندام الدین رضی اللہ عنہ سرکار قاضی القزاد فی الہند جانشین مفتی آدم ہند وارثی ولو میں حضرت الشاہ اللہ ماختر رضی خان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے اس سب کا سواب اے اللہ تو اسے قبول فرما حضرت کے درجات کو بلند فرما حضرت کی روحانی فعید و برکا سے معلومال فرما یا اللہ ان بزروں کے صدقے و تفیل جملہ مومین و ممینات مسلمین و سنوات کی روحوں کو اس کا سواب نظر قبول فرما بالخصوص اپنے جس مرہوم مثلا والد کا انتقال ہوا ہو تو والد مرہوم کے لئے والدہ مرہومہ کے لئے دادہ مرہوم دادہ مرہومہ بھائی کے لئے جن کے لئے بھی ہو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب اولیاء اکرام محبوب بندوں کے صدقے و تفیل ان سب کا سواب فولان کی روح کو نظر ہے قبول فرما اور ان کے درجات ان کے مقفلت فرما ان کے درجات بلند فرما انہیں قبر و حشر میں آسانی پیدا فرما اپنے لئے اہل خانہ کے لئے سب کے لئے دعا کریں اس میں بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں اور چاہیے ہر شخص کو کہ اپنے گھر کے بڑوں کے لئے مرہومین کے لئے دعا مغفرت کرتا رہے اللہ تعالی ہم سب کے اہل خانہ پر اپنا کرم نازل فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ